اسلام علیکم دوستو امیدے آپ سب ٹھیک ہوں گے اس وقت ہم توروال میں موجود ہیں اور آپ کو جیسے بیگراؤنڈ میں دکھ رہا ہے کہ سیلاب کی نشانیاں بیگراؤنڈ میں موجود ہیں تو ہم گبیر سر سے پوچھتے ہیں کہ یہاں تک رسائی کی کیا حالت ہے رسائی آسان ہے یا نہیں ہے اور یہاں پر سیلاب کی تباہکاریاں کتنی ہوئی ہیں اور سیلاب کے بعد اب تک یہاں پر بحالی کا کام کتنا ہوا ہے تو سر تروال گاؤں جو گاؤں ہے پورے تروال علاقے میں گاؤں کا نام ہے ہم ابھی اسی کے درے میں ہیں تروال کے اور یہ درہ جو ہے یہ بھارے سے کوئی تین کلومیٹر کالام کی طرف آپ جائیں گے تو پائیں طرف آپ کو سڑک کے پائیں طرف یہ درہ نظر آئے گا روڑ سے تو نظر نہیں آتا ہے لیکن اوپر بڑی عبادی ہے یہاں اس سائیڈ پہ کن نامی گاؤں ہیں اور یہ تروال گاؤں ہیں یہاں جو یہ نالا ہے تروال کا اس نے اوپر بہت انچائی سے اتر کر اس نے یہاں تباہی مچ آئی ہے یہاں کوئی پندرہ گھر سالم گھر بھیگئے ہیں لوگوں کے جائدات فصلے تباہ ہوئی ہیں یہاں کا ایک فریمری سکول تباہ ہوا ہے اور یہاں ایک سڑک تھی اس نالے کے ساتھ بہت اچھی سڑک تھی سیمنٹڈ وہ سڑک کمل تباہ ہو گئی ہے یہاں بہالی کا کام کچھ بھی نہیں ہو رہا شاید راشن لوگوں کو مل رہا ہے لیکن بہالی جیسے کہتے ہیں سڑک کی بہالی ہو وارٹر سپلائی سکیم کی بہالی ہو وہ نہیں ہوا ہے وہ ہونی چاہیے اور ہمیں اب اس کی طرف جانا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو مریض ہیں ابھی ہم نے راستے میں دیکھا کہ ان مریضوں کو آسپیٹل لے جانا بڑا مشکل ہے کیونکہ راستہ اتنا خطرناک راستہ بن چکا ہے اب اسی نالے کے اندر جانا بہت مشکل ہے تو بہالی کا کام شروع ہو سکتا ہے اسکیویٹر کیونکہ وہ یہ بڑی سڑک سے جڑا ہوا ہے وہاں سے اس کو ایک اسکیویٹر لگا کر آہستہ آہستہ اس کو بہال سڑک کو بہال کیا جا سکتا ہے شکریہ